رمضان یا رمضان یا رمضان شہر القتاب تلاوتا و قیام رمضان یا رمضان یا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامی سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم مخترم سامائن رمضان المبارک کی مبارک ساتھوں کے اندر ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا وظیفہ بتلایا جائے گا وہ وظیفہ کے جو کہ آپ کے رزق میں آپ کے مال میں انشاءاللہ بے انتہا برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق کو لگی ہوئی گرہیں کھول دے گا رمضان المبارک کی مبارک ساتھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساتھیں کتنی مبارک ہیں ہم ان گھڑیوں کا صحیح استعمال کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو سواز سکتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور جمعے کا دن ہو تو آپ کے عمل کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے کیونکہ جمعے کو بھی دنوں کا بادشاہ بنایا گیا ہے کیونکہ رمضان مہینوں کا بادشاہ ہے اور جمعہ المبارک دنوں کا بادشاہ ہے تمام دنوں میں مبارک دن قرار دیا گیا ہے پچھلی امتوں نے اپنے لئے مختلف دنوں کو مبارک بنایا جبکہ امت محمدی کے لئے جمعے کے دن کو مبارک بنایا گیا جمعے کا دن وہ واحد دن ہے جس کے نام پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کو نازل فرمایا اس کے علاوہ کسی دن کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ اس کے نام سے قرآن کریم کے اندر کوئی سورہ موجود ہو موزز سامین یہودیوں نے ہفتے کا دن اپنے لئے پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی نصارہ نے اتوار کو اپنے لئے اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی اور اس امت کے لئے یعنی امت محمدی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الازہا اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے اس دن کی پانچ خاص باتیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں بشرتے کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تمام مقرب فرشتے آسمان زمین ہوایں پہاڑ سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے اطلوع غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اللہ تعالی نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے یعنی کہ ہفتے کے تمام دنوں میں سے عید کا دن جمعہ کا دن ہے یعنی خوشی والا دن ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے جہنم کی آگ روز دہکائی جاتی ہے مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی ہے ہم اپنے وظیفے کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کا تعیون کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو انائت فرما دیتے ہیں اور ہاتھ کے ایک اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ مختصر سی ہے یعنی وہ گھڑی مختصر سی ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان جو مانگتا ہے اس کو ضرور عطا کیا جاتا ہے اور وہ گھڑی اثر کے بعد ہوتی ہے مذکورہ حدیث شریف اور دیگر حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے دو وقتوں کی تحدید کی ہے ایک دونوں ختموں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے اور نمبر دو غروبِ آفتاب سے کچھ وقت قبل یعنی پہلے سامین یہ تو فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمعہ تلمبارک کے دن کی ہم نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے اس وظیفے کے جانب جس کی وجہ سے اس ویڈیو کو بنایا گیا یعنی کہ جو وجہ تخلیق کے اس ویڈیو ہے یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کو کرنا ہے اور چوتھے جمعہ کو بھی آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کا بنیادی مقص آپ کے رزق میں آپ کے مال و دولت میں اضافہ کرنا ہے نیز آپ کی تمام حاجات کسی قسم کی کوئی حاجت ہے وہ یہ وظیفہ بھی پوری کر سکتا ہے وظیفہ اس وظیفے کو کرنے کے دو مراحل ہیں ان دو مراحل کے اندر آپ اس وظیفے کو مکمل کریں گے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ عیسین کی آیت نمبر ستائیس یعنی ٹونٹی سیون کو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدا نے مجھے بکش دیا اور عزت والوں میں کیا اس آیت مبارکہ کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد وظیفے کے دوسرے مرحلے میں آپ نے داخل ہونا ہے لیکن یاد رہے پہلے مرحلے میں آپ نے آیت مبارکہ کو سو مرتبہ پڑھنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرنی ہے یا ورد کرنا ہے اور ایک مرتبہ بعد میں بھی کرنا ہے یعنی اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف بڑھتے ہیں وظیفے کے دوسرے مرحلے کی جانب دوسرا مرحلہ افطاری کے این بعد شروع ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ افطار کر چکے ہیں اور نماز مغرب کو ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 کو سو مرتبہ پڑھنا ہے آیت نمبر 61 کے جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے یعنی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ امت محمدی کو ایک سیدھا سا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ تم صرف میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے آپ اس آیت کو سو مرتبہ اس کا عربی میں ورد کریں گے اور اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف جب دوسرا مرحلہ آپ مکمل کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اپنی حاجت جو بھی ہے اس کو بیان کریں اسی طرح جب پہلا مرحلہ آپ نے صبح کے وقت کیا ہوگا اس کے بعد بھی آپ اپنی دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو آپ کی دعاوں کو پورا فرمائے گا اور آپ کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے گا سامن یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ جمعت المبارک کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے تو جمعت المبارک ہی کے دن آپ اگر رزق کی تلاش کو نکلتے ہیں جیسا کہ حدیث میں تلقین بھی کی گئی ہے کہ رزق کی تلاش کو نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے ایسے ذرائع سے آپ کو رزق فراہم کیا جاتا ہے کہ جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اگر یہ کہا جائے آسان الفاظ کے اندر کہ آپ کے رزق کی گرہ کھل جاتی ہے تو غلط بالکل نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھئے اور درود پڑھنے کے بعد کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مبارک ساتھوں میں اور اس ویڈیو کے توسط سے ہم رسول اللہ کی ذات اقدس پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھا سکیں یا پڑھ سکیں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور رسول اللہ پر ہم درود جب پڑھتے ہیں تو وہ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں تلقین کی کہ مجھ پر درود پڑھا کرو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو جیسا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ محشر کے اندر پیش ہوں گی تو اگر ہم رسول اللہ کے محبوب ترین ہوئے تو ہماری شفاعت ضرور کی جائے گی رسول اللہ اپنی تمام امت کی شفاعت تو ضرور کریں گے ہی لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے محبوب ترین بننے کے لئے اپنی تمام زندگی اس نفسہ نفسی کے دور سے نکل کر اپنی زندگی کو رسول اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے وقف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کو بیان کریں اور رسول اللہ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں خلق خدا کی بہتری کے لئے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر لیجئے اسلام کا صحیح معنوں میں مفہوم یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو انسانوں کی بھلائی کے لئے وقف کرتے ہیں اور کس طرح سے اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے لئے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں یہی ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ آیا ہی اس لئے ہے کہ ہم تمام انسانیت کو اس اصولوں کے تحت چلا سکیں کہ جس اصولوں کے تحت ہمیں تخلیق کیا گیا ہے اور جو طریقہ کر ہمارے لئے بہترین ہے یہ وہ واحد طریقہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی دلوا سکتا ہے ہماری دنیا کو بھی آسان بنا سکتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی آسان بنا کر ہمیں دائمی طور پر جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما سکتا ہے اس فانی دنیا میں اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اس لا فانی دنیا کے اندر ہمارے اوپر اپنا فضل کرے اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر عالی مقام عطا فرمائے اور ہمارے ان تمام زرگان کو بزرگان دین کو اور ہمارے بزرگ جو ہمارے دوست بہن بھائی رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی اس رمضان کی برکت سے اس رمضان کی بدولت ان تمام کی بکشش فرمائے اور ان کی قبور کو جنت الفردوس کا ایک باغ بنا دے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ